جب بھی محرم کا مہینہ آئے ہمیں چند کام کرنے چاہیے ایک کام تو یہ ہے کہ پچھلے سال ہمارے کون کون سے عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے ان کے لئے دعا عیسال سواب اور اسی زمن میں یہ فکر کہ اب مجھے بھی جانا ہے پتہ نہیں کس وقت جانا ہو جائے اور جو عزیز و قارب موجود ہیں ان کا خیال ان کی خدمت بالخصوص جو بڑی عمر کے ہیں ماں باپ ہیں ان کا خیال کرنا اس کے علاوہ جب بھی محرم کا مہینہ زندگی میں آئے جیسے کہ اب انشاءاللہ آنے والا ہے ہم ارادہ یہ کریں کہ پانچوں نمازیں باجمات اپنے اپنے وقت پر پڑھیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں تلواروں کی چھاؤں میں بھی نماز غضا نہیں ہونے دی اس وقت بھی انہوں نے سجدہ کیا اس کے علاوہ تلاوت قرآن پاک اس کا خدا کے لیے ہم کوئی ترتیب بنا لیں اب امت گانوں پہ لگ گئی موبائل پہ لگ گئی میوزک پہ لگ گئی قرآن مجید کی تلاوت کو بھولتی جا رہی ہے بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں جو قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنے والے ہوں فیس بک کا پیج ہم روز کھولتے ہیں قرآن مجید کا پیج روز نہیں کھولتے یہ بدنصیبی اور محرومی کی بات ہے قیامت کے دن حسرت ہوگی اس کے اوپر تو ہم قرآن مجید کیلئے بھی کوئی وقت نکالیں چوتھا کام ہم کیا کریں نئے سال میں اپنی اپنی صلاحیت اپنی اپنی استعداد اپنے اپنے وسائل کے مطابق دین اسلام کی ترویج کے لیے تبلیغ کے لیے اس کو پھیلانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں اپنے حصے کا دیا جلاتے جائیں پورا سال ہم نے اگر دین کا کام کوئی نہیں کیا تو اس سے زیادہ بدنصیبی اور کیا ہے تو جتنی اللہ نے حمد اور توفیر دی ہوئی ہے ہم اس سے آگے بڑھ کے حمد سے کرنے دین کا کام کرنے کی یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ اگنی نسلوں کو دین پہنچے اس کے علاوہ جو ہماری ذمہ داری ہے اپنے اندر احساس سے ذمہ داری کو پیدا کرنا میں ملازم اگر ہوں تو ملازمت میں کیا میری ذمہ داری ہے ان کا احساس میں اگر فیکٹری کا مالک ہوں دکان کا مالک ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہیں اور ذمہ داریوں کا احساس میں ایک پاکستان کا شہری ہوں تو بغدور شہریت ایک اچھا شہری ہونے کے میری کیا ذمہ داری ہیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنا اسی کے ساتھ ساتھ نیت لوگوں کی علامہ کی مشاہیخ کی صحبت اختیار کرنا اپنے کردار سے اپنے عامال سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور اپنے گھر کا محول اسلامی بنانا گھر کے محول کے اوپر بہت توجہ کی ضرورت ہے ہم اپنے گھر کے محول کو پاکیزہ بنائیں اسلام کے مطابق بنائیں پھر دیکھیں اللہ تعالی کی رحمتیں کیسے آتی ہیں اور ایک اور کام جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اپنی نسلوں کی صحیح تربیت اسلام کے مطابق دنیا بھی تعلیم اچھی سے اچھی دیں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کا عقیدہ ان کی کردار سازی ان کی حیاء ان کی پاگدامنی اس کا بہت خیال کرنے کی ضرورت ہے جب سیدہ دعواللہ شاہ بخاری رحمت رکھی وہ بات مجھے یاد آتی ہے جو انہوں نے 1949 میں کہی تھی کہ ہندوستان میں ایسی محنت کی جاری ہے کہ وہاں مسلمان نواقی نہ رہے اور پاکستان میں ایسی محنت کی جاری ہے کہ یہاں اسلام نہ رہے اور اگر کسی کی آنکھیں کھلی ہوں اگر وہ غور کرے تو پاکستان میں واقعیتاً یہ کام ہو رہا ہے بہت سارے تعلیمی اداروں میں اور بہت سارے اور مقامات کے اوپر نوجوان نسل یہ اسلام سے اور اسلامی شاعر سے بہت دور ہو چکی ہے یہ وہ نوجوان نسل ہے جن کے ماں باپ نسبتاً نیک اور پاکیزہ تھے اور یہ تو بے حیائی کی دلدل میں ڈوب گئے ان جب یہ خود ماں باپ نانا نانی دادہ دادی بنیں گے پھر پاکستان کا کیا ہوگا